جہانگیر پوری میں موت کا اسپتال غلط علاج سے ہوئی بچوں کی موت سونی ہوئی ماں کی گو چھوکلے نکلے کھیجری وال کے دعوے کیوں چپ ہے اسپتال پرشاسن دلی میں کیجری وال سرگار جہاں ایک طرف سواست سوویدھاؤں کے نام پر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہیں جہانگیر پوری کے بابو ججیون رام اسپتال میں علاج اور بکھار کے انجکشن لگنے کے بعد ہوئی چار بچوں کی موت نے سرکاری اسپتال کی چکت سا پرنالی پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں مرطق بچوں میں سے دو بچے جہانگیر پوری کے تھے اور اس گھٹنا کے بعد یہاں کے لوگوں میں کس قدر غصہ ہے یہ آپ ان تصویروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں آج بادلی کشیتر کے پورو ودھایگ دیویندر یادو اور اسثانیہ نگم پارشت پورنم باغڑی کے ساتھ سیکڑوں لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر اتار آیا اور اسپتال پرشاسن کی لاپروہی کے خلاف بڑا ویرود پردرشن کیا ان کا یہ ویرود پردرشن اسپتال پرشاسن کے ساتھ ساتھ مکھ منتری کیجریوال کے خلاف بھی ہے کیونکہ یہاں کی لچر ویوستہ اور سویدھاؤں کی کمی کے لیے کیجریوال سرکار بھی ذمہ دار ہے سانکیتک ویرود پردرشن کے بعد پیڑت پریجنوں کے ساتھ ستھانیے نیتا ایم ایس کے پاس گیاپندے نے پہنچے لیکن بے حد ذمہ دار پت پر بیٹھے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ کا بیوہار بے حد غیر ذمہ دارانہ تھا آج جب ہم نے کچھ کمیہ گنوانے ہی کوشش کی تو ایم ایس کا سیدھا جواب تھا کہ یہ کس کے پرشاسن سے کتنے سمیں سے خراب ہے آپ جانتے ہیں اس پرکار کے سوالوں سے صاف جلگتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ آج چاہے پرتسٹت پد ہے ایم ایس کے روپ میں لیکن اس کو بھی پوری طریقے سے انہوں نے بدنام کر دیا پارٹی کے نام پر راجنیتک لوگوں کو نیوکتی کر کی ہوئی ہے اور ہم نے اس لیے اپنا گیاپند دینے سے ان کو منع کیا اب ہم لڑائی اس کی آگے تک جاری رکھیں گے آج یہ شروعات ہوئی تھی جہانگیر پوری کی جنتہ میں بچوں کی موت کے بعد آکروش ویابت ہے ایم ایس کے خراب بیوہار کے بعد غصائی بھیڑ نے مکہ منتری کیجری وال کا پتلا پھوک کر اپنا ویروت جتایا ستھانیے کانگریس نیتاؤں نے صاف طور پر یہ جتاونی دی ہے کہ اگر ڈاکٹروں اور اسپطال پرشاسن کی لاپروہی کے خلاف اچت کاریوائی نہیں ہوئی تو یہ ویروت پردرشن جہانگیر پوری کے اسپطال سے مکہ منتری آواز تک بھی پہنچے گا ایک ہسپٹل جیسی جگہیں جہاں پر سبھی گریب لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے وہاں پر اس طریقے کے اگر یادی لوگ ہیڈ کرتے ہوں گے تو نشیتی اس انسٹیوشن کا نقصان تو ہونا ہی ہونا اس کا تو ناس ہونا ہی ہونا ہے لہٰذا ہماری آج یہ آج ہم نے شانتی پوروک طریقے سے اس کو آہوجت کر کے لوگوں کی آواز اور جو کچھ ڈیتھ ہوئی تھی اور جو یہاں پر کمیاں ہیں اس کو آواز بننے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شانتی پوروک طریقے کی بھاشا سمجھتے نہیں ہیں لہٰذا ہم آگے کی رنڈیتی تیار کر کے کیجریوال جی کے گھر پر اس کا پرداشن کریں گے یا اور بھی اوپر کہیں جانا پڑے گا تو وہاں پر جانے کا کام کریں گے دیکھئے ہم تو گیاپن دینے گئے تھے ایک اسپطال کے ایم ایس کو ایک پرساسن کے جمعبار ویکتی کو لیکن ہم نے دیکھا وہاں تو ایم ایس کے روپ میں کیجریوال کا دلال بیٹھا ہوا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے جب دیویندر جی نے ان سے کہا کہ یہ اسپطال میں ویلٹی لینٹر نہیں ہے آئی سیو نہیں ہے اوٹی نہیں ہے ویلٹی لینٹر کے کارن ہماری جہانگیر پوری کی ایک بچی مر گئی ہمارا ایک بچہ مر گیا آپ یہ کب اپلوت کرائیں گے تو ایم ایس صاحب کہنے لگے یہ تو پچھلے سمجھ سے یہاں پر نہیں ہے اس بات سے صاحب جھلگتا ہے کہ یہ ایم ایس اسپطال کا ایم ایس نہیں ہے یہ کیجریوال کا دلال ستندر جین کا ایجنٹ ہے اور اس بات کے پر ہماری نگم پارشد پونم باگڑی نے اس ایم ایس کو چوڑی بھیٹ کر کے ہم نے اس کے بعد ان کو گیاپن دینا اوچیت نہیں سمجھا ستھانیہ نگم پارشد پونم باگڑی نے تو ویروت جتاتے ہوئے اسپطال کے ایم ایس کو اپنے ہاتھ کی چوڑیاں تک اتار کر دے دی ان کا کہنا ہے کہ اگر میڈیکل سپرینٹینڈنٹ کے پد پر رہتے ہوئے ایم ایس اسپطال کی ویوستہ نہیں صدھار سکتے تو انہیں چوڑیاں پہن کر گھر بیٹ جانا چاہیے جی جو وہ باچت کر رہے تھے دویندر جی سے اشمینی جی سے اتنی باتمی جی سے کر رہے تھے ہم لوگ اتنے پیار سے اتنی شانتی سے وہاں پر گئے تھے ان سے ملنے کے لیے ہم کوئی بھیڑ نہیں لے کے گئے تھے صرف بیٹھ کے دو باتیں کرنی تو ان کو بتانا تھا کہ اس طرح سے ایسے آپ کے ہسپطال میں ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا دھیان دیجئے انہوں نے اُلٹا ہمیں بولنا شروع کر دیا کہ یہاں تو سے پہلے سے نہیں ہو رہا یہاں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے ایک طرف تو یہ کہجریوال جی کہتے ہیں کہ یہاں پر موقت علاج ہوں گے وہ بھی پرائیویٹ میں لوگوں کا علاج کرائیں گے دوسری طرف ہسپٹل میں کوئی مشین نہیں ہے کوئی انتجام نہیں ہے اس پورے ماملے پر دلی درپن ٹی وی نے اسپطال پرشاسن کا پکش بھی جاننے کی کوشش کی لیکن اسپطال پرشاسن نے خود کو لوہی کی گریل پر تالا جڑک قید کر لیا تھا جہاں ایک طرف کہجریوال سرکار تمام دعوے کرتی ہے اور جمعے دار اور جواب دے پرشاسن دینے کی بات کرتی ہے وہیں اس وقت ہم موجود ہیں جہانگیر پوری کے بابو جگزیوانان اسپطال کے ایڈمیسٹریٹیو بلوگ میں اور ہم پورے ماملے پر ایمیس سے باتچیت کرنا چاہتے تھے ان کا پکش جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہسپٹل پرشاسن کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی جس کے کارن بچوں کی موت ہوئی یا پھر کوئی اور کارن رہے ہوں گے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ صاف صاف طور پر یہاں پر تالا لگا ہوا ہے تالا لگا دیا گیا ہے اور یہ گریل بند ہے ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بھی کئی لوگ آئے جن کو کام رہا ہوگا شاید یہ ایمیس کے پاس کسی بات کو لے کر اور انہیں ملنا رہا ہوگا لیکن ان سے بھی ملنے سے صاف منہ کر دیا گیا ہمیں صاف طور پر منہ بھی نہیں کیا گیا کہا کہ گیٹ کھولیں گے ہم پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ابھی تک گیٹ کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے تو اس سے صاف انڈیکیشن یہی ملتا ہے کہ تمام جو گصہ ہے لوگوں کے اندر اور یہ ویروض پردرشن ہوا ہے کہیں نے کہیں اس میں اسپطال پرساشن کی کوئی نے کوئی چوک ضرور رہی ہوگی اور اگر نہیں ہوتی تو ابھی شاید امیس ہم سے بات کر رہے ہوتے اور پورے ماملے پر اپنا پکش ضرور رکھتے اب ذرا اس ماسوم بچی کا درد سنیے جس نے اپنا بھائی کھو دیا اب میں کھیلوں گی کس کے ساتھ راکھی کس کو بانوں گی اس لیے اور کسی بہن کے ساتھ ایسا نہ ہو جس نے بھی ایسا کر آئے میں اس کو پانیشمنٹ میں لیا جا ان ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود کو عام آدمی پارٹی کی ہمائیتی بتانے والی کیجریوال سرکار کا کوئی نمائندہ آپچارکتا کے ناتے بھی ان کا درد بانٹنے نہیں آیا ہے اس تھانیے لوگوں میں اسپطال پرشاسن کیجریوال سرکار اور اس تھانیے ویدھائی کے پرتی ہاسی ناراضگی دیکھی گئی پرخواست کرو اینس کو پرخواست کرو اینس کو پرخواست کرو ہسپطال پرخواست کرو ہائے ہائے ایسے میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیجریوال کے دعووں کی پول کھولتے ان اسپطالوں کی ویوستہ میں کیا سدھار ہوتا ہے اور لاپروہی کے خلاف کیا کاریوائی کی جاتی ہے ڈلی درپن ٹی وی کے لیے یوگیند کمار کے ساتھ ابھیجیت تھاکور کی ریپورٹ یہ ہے ڈلی درپن ڈیلی این سی آر کا نمبر ون ویب چینل موسیقی موسیقی